گیلپ پاکستان کے سروے میں پچپن فیصد عوام کی رائے ہے کہ پینیما کیس کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا ہے چودہ فیصد نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ وزیر آزم کے خلاف آیا پینیما کیس فیصلے کے مختلف پہلوں پر عوام کیا رائے رکھتے ہیں جانتے ہیں سروے رپورٹ میں پینیما کیس کے فیصلے کو ملکی تاریخ میں کافی اہم قرار دیا جا رہا ہے عوام اس فیصلے پر کیا رائے رکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے گیلپ پاکستان نے ملک کے چاروں صوبے میں سروے کیا سروے میں عوام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو سپریم کورٹ کا پینیما کیس پر حالیہ فیصلہ پسند آیا جواب میں چھتیس فیصد افراد نے فیصلے کو پسند گیا جبکہ تیتالیس فیصد کی رائے تھی کہ ان کو فیصلہ پسند نہیں آیا اکیس فیصد کی رائے بٹی ہوئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ نہ تو ان کو فیصلہ پسند ہے اور نہ ہی نا پسند گیلپ پاکستان نے عوام سے مزید سوال کیا کہ پینیما کیس کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا ہے یا ان کے خلاف جواب میں پچپن فیصد کی رائے تھی کہ پینیما کیس کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا ہے جبکہ چودہ فیصد کا خیال تھا کہ یہ فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا ہے البتہ 31% کی رائے تھی کہ نہ تو ان کے حق میں آیا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف جس کے بعد عوام سے مزید سوال کیا گیا کہ کیا اس فیصلے سے ملک میں بدنوانی اور کرپشن کم کرنے میں مدد ملے گی جواب میں 29% کا خیال تھا کہ جی ہاں اس فیصلے سے بدنوانی کم کرنے میں مدد ملے گی البتہ 50% کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے بدنوانی اور کرپشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا 20% کی رائے تھی کہ اس فیصلے سے بدنوانی میں اضافہ ہوگا سروے میں عوام سے یہ بھی پوچھا گیا کہ پین ایما کیس کے فیصلے سے قبل آپ کا کس پارٹی کو ووٹ دینے کا ارادہ تھا جواب میں 38% افراد کا کہنا تھا کہ پین ایما کیس سے پہلے ان کا ارادہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ دینے کا تھا 22% نے پاکستان تحلیق انصاف 17% نے پاکستان پی بس پارٹی جبکہ 11% نے دیگر پارٹیز کو پین ایما کیس سے پہلے ووٹ دینے کا بتایا سروے میں تین فیصد افراد نے کہا کہ ان کا ارادہ آزاد امیدوار کو ووٹ دینے کا تھا جبکہ سروے میں آٹھ فیصد نے کہا کہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ ووٹ کاس ہی نہیں کریں گے ایک فیصد نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جس کے بعد سروے میں شامل عوام سے مزید پوچھا گیا کہ پینامہ کیس کے فیصلے کے بعد آپ کس پارٹی کی نمائندے کو ووٹ دیں گے جواب میں سروے میں شامل 36 فیصد افراد نے کہا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیں گے البتہ 25 فیصد افراد نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنے کا کہا یعنی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا کہنے والوں کی شرح میں تین فیصد اضافہ ہوا سروے میں 16 فیصد افراد نے پاکستان پیپس پارٹی جبکہ 12 فیصد نے دیگر پارٹیز کو ووٹ کرنے کا کہا دو فیصد نے کہا کہ وہ آزاد امیدوار کو ووٹ دیں گے البتہ آٹھ فیصد کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ ووٹ کاس نہیں کریں گے ایک فیصد نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا سروے میں عوام سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ بعض لوگوں کے خیال میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو بدنوان قرار دیا ہے مگر نا اہل نہیں کیا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے جواب میں چھالیس فیصد نے کہا کہ ایسا نہیں سپریم کورٹ نے نہ تو نواز شریف کو بدنوان کہا نہ ہی نا اہل قرار دیا ہے جبکہ انتالیس فیصد کا ماننا تھا کہ سپریم کورٹ نے انہیں بدنوان تو کہا ہے لیکن نا اہل نہیں کیا پندرہ فیصد نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیلپ پاکستان نے عوام سے یہ سوال بھی کیا کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا پینامہ کا فیصلہ کن شخصیات اور گروپ نے قبول کیا ہے نواز شریف اور نولی کے دیگر ارکان کے لیے اکتر فیصد نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ مکمل طور پر قبول کیا ہے بیس فیصد کی رائے تھی کہ کسی حد تک قبول کیا ہے جبکہ نو فیصد کا ماننا تھا کہ انہوں نے اس فیصلے کو بلکل قبول نہیں کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر ارکان کے لیے انیس فیصد کی رائے تھی کہ انہوں نے فیصلہ مکمل طور پر قبول کیا ہے چھترس فیصد کا کہنا تھا کہ کسی حد تک قبول کیا ہے جبکہ پیتالس فیصد کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس فیصلے کو بلکل قبول نہیں کیا جماعت اسلامی کے لئے سترہ فیصد نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ مکمل طور پر قبول کیا ہے البتہ چھالیس فیصد کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کسی حد تک قبول کیا ہے جبکہ سینتیس فیصد کی رائے تھی کہ انہوں نے اس فیصلے کو بالکل قبول نہیں کیا شیخ رشید کے حوالے سے چودہ فیصد افراد کا کہنا تھا کہ انہوں نے بین امہ کیس کا فیصلہ مکمل طور پر قبول کیا ہے تینتیس فیصد کا کہنا تھا کہ کسی حد تک قبول کیا ہے جبکہ 53 فیصد کی رائے تھی کہ انہوں نے اس فیستے کو بالکل قبول نہیں کیا اس سے ملتی جلتی رائے کا اظہار عوام نے پیپس پارٹی کے لیے بھی کیا جس کے مطابق 17 فیصد کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی نے پین ایما کیس کا فیستہ مکمل طور پر قبول کیا ہے 49 فیصد کی رائے تھی کہ کسی حد تک قبول کیا ہے جبکہ 44 فیصد کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس فیستے کو بالکل قبول نہیں کیا عوام کی بات کی جائے تو سروے میں شامل 28% افراد کا کہنا تھا کہ عوام نے بین امہ کیس کا فیصلہ مکمل طور پر قبول کیا ہے 40% نے کہا کہ کسی حد تک قبول کیا ہے جبکہ 32% کا کہنا تھا کہ عوام نے یہ فیصلہ بلکل قبول نہیں کیا